موسیقی اچھا ٹھیک ہے بھئی اب بالکل با عدب با ملاحظہ ہوشیار اب ہماری بہتشی بلا چکی ہیں گداگی جی چپ لوگ چپ ہو جاؤ جی ہلو کیسے ہیں سب لوگ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے سچوالا جی حمید صاحب اسمان سب کو بہت بہت پرنام اور سننے والوں کو بھی احترام اور بہت سی کیا میں کہہ سکتی ہوں محبتیں تو اصل میں یہ میں سن رہی تھی تو کچھ اسی میں کچھ چیزیں میں نے جمع کی تھی آج سنڈے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی سٹریم ہے تو دو تین چیزیں میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی بلکہ پوچھنا چاہوں گی ایک تو یہ جو شیئر و شائری ہو رہی تھی نا تو اسی پہ پشتوں میں بھی ایک نات ہے قوالی ہے کہ صورت محمد نوے پیدا پیدا کڑے بخدینہ وعدہ دنیا کہ اگر محمد کی صورت نہ پیدا ہوئی ہوتی تو خدا نے یہ دنیا نہ بنائی ہوتی وجہ تخلیق کائنات ہیں بھئی کیا بات ہے کیا شان ہے ہمارے آقا نامدار کیا بات ہے اور ایک بات اور میں آج یہاں پہ بتا دوں کہ میں بہت اچھی ناتخوان تھی میں مقابل حصہ لیتی رہی جیتی رہی ٹرافیاں جب میں نات سنایا کرتی تھی تو لوگ رونے لگ جاتے تھے تو ابھی بھی چلیں آج آپ ہمیں بھی سنا جائے ہم بھی رو لیں گے تھوڑا سا اب شاید اس نات میں وہ احساس نہیں رہا پیچھے روح بلالی نہ رہی بلکن وہ الفاظ اب رہ گئے ہیں خالی تو اصل میں لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم تو تھی کہ بہت ینگ ایج سے میں تحجد پڑھنا روزیں پورے رکھنا بچپن سے نمازیں سارا کچھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کی خوشی ہے جو یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ وہ بڑی چوٹ کھائی جوانی پہ روئے کہ میں نے ہر چیز کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بہت بہت ہی اچھی بزاری کہ میں نے نہ گانے گانے چھوڑے نہ میں نے رکس کرنا چھوڑا ہے نہ میں نے طبلہ بجانا چھوڑا ہے نہ میں نے حرمونیم بجانا چھوڑا ہے تو مطلب اپنی زندگی میں نے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میوزک حرام ہے یا ہسنا حرام ہے یا اس طرح تو میں سوچتی تھی کہ یہ چیزیں کیسے حرام ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کو خوشی دیتی ہیں تو میں نے کبھی یہ چیزیں چھوڑی نہیں حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ہی چیزیں شاید کبھی کبھی مجھے تنگ کرتی تھی کے ایک کانٹرڈکشن مجھے فیل ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے ابھی تو خیر وہ چیزیں بھی نہیں رہیں تو یہ ہے کہ میں نے وہ اپنی اپنے آپ کو اس طرح سے پھر برباد نہیں کیا ہے کہ میں گانے نہ گاؤں یا اپنی خوشی نہ ماناؤں تو وہ میں کرتی رہی ہوں اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے تو ابھی ترجمہ پہ ایک بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک پچھلی کوئی سٹریم بھی دیکھی صبح سنی کہ جس میں بہت لڑائی ہو رہی تھی سچوالا جی کے ساتھ کسی آدمی کی تو وہ ہی ترجمہ کے کوئی مسئلہ تھا تو ایک مزے کی بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ میرا تعلق اصل میں لنگویسٹک کے ساتھ زیادہ ہے تو یہ تو پشتوں کی ایک مثال دیتا ہوں زندہ مثال ہے کہ پشتوں کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں ساؤتھ ایک ایسٹرن ہے ایک ساؤتھ ویسٹرن ہے ایک سینٹرل ہے خوشتی ہے وزیری ہے سواتی ہے تو مختلف ڈائلیکٹس ہیں اور اسی طرح سچ والا جی صاحب بھی یہ ان کو ظاہر ہے ان پر ملکہ حاصل ہے اس بات میں کہ عربی میں بھی شاید ایسے ہی کچھ چیزیں ہوں گی جو کچھ ڈائلیکٹس ہو سکتے ہیں تو جی سر تو یہ جو ایک صورتحال پیش آتی ہے کہ جیسے میں فار اگزامپل ہمارے ساؤتھ ویسٹرن پشتوں میں کالی کالی نہیں کالی کالی جو ہے وہ زیورات کو کہتے ہیں اور ایسٹرن ڈائلیکٹس میں کپڑوں کو کہتے ہیں ڈریس کو کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا اگر فرض کریں میں کہوں کہ میری کسی دوست کے پاس کوئی لیٹر آیا جو اس کے لیے تھا اس کے باپ نے بھیجا اور اس کو کہا کہ بھائی تم کالی اتار کے سویا کرو ہے اور میں اس کو وہ لیٹر یا چورا لوں یا میں اس سے کہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے مجھے بھی بتاؤ اور وہ مجھے کہے کہ میرے باپ نے لکھا ہے کہ کالی اتار کے سویا کرو تو میں نے کہا اوکی ٹھیک ہے میں اس نے مجھے ترجمہ کر دیا تو وہاں پہ تو میرے پاس پھر کالی کپڑے آنا تو میں کیا کروں گی ہاں تو اس اس طرح کے پرابلم پھر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک ڈائلک جو ہے پشتوں کا اس میں پی یوگرٹ کو کہتے ہیں لیکن اسٹر میں پی دودھ کو کہتے ہیں پھر ساؤتھ ویسٹرن میں جائیں تو وہاں پہ مست جو ہے وہ یوگرٹ کو کہیں گے پھر مستی جو ہے وہ جوائی فولنیس کو بھی کہتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ کہیں پہ وہ کہے گا کہ یوگرٹ کھاؤ تو کسی اور ڈائلک میں وہ کو دودھ پیے گا مطلب اس طرح کی چیزیں پھر یہ ہی ہے کہ پشتوں میں ڈائلک ہے کہ جس میں جب آپ کہیں کہ نو تو آپ کہیں گے یا ساؤتھ ویسٹرن ڈائلیکٹ ہے کہ کوئی میرا بھائی بہن سن رہا ہو تو وہ اگری کرے گا یا کا مطلب ہے نو انگلیش میں یا کہتے ہیں یس کو تو ایک فیملی کے ساتھ میں گئی وولنٹریلی اس کا میڈیکل کا ترجمہ کرنے تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مطلب سردرد ہے تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا یا ہاں نا تو میں نے کہا نو تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں وہ تو کہہ رہے کہ ہے میں نے کہا نہیں وہ پشتوں کا یا ہے انگلیش کا نہیں ہی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ مطلب جو قرآن کے ترجمے ہیں اور سچ والا جی بہتر بتا سکتے ہیں ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ جب ہم ترجموں پہ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں اچھا ابھی ایک question میرا تھا کہ نکاح مسیار کے حوالے سے تھا تو سچ والا جی صاحب یہ آپ اپنے ساتھ ذرا نوٹ کر لیں ایک یہ سوال تھا اور دوسرا مجھے سمجھنا تھا یہ کچھ گڑ مڈ ہو رہی ہیں چیزیں سورہ مومینین کی میرے خیال میں 24 25 آیت ہے اگر آپ کو موقع ملے تو اس پہ اگر آپ نے شاید بتایا آپ نے شاید بتایا ہو لیکن یہ کونسی کونسی سورت کی کونسی آیت ہے سورہ مومینین کی جی وہ جو کہتے ہیں کہ طیب مردوں کے لئے طیب ہوتے ہیں اگر طیبات لطیبین وطیبون لطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات جی سر تو ویسے میری میری دوستیں ویسے کہتی ہیں کہ تمہارے لئے کوئی خبیث مرد ہی ہونا چاہیے تو ایسا ابھی تک ہے محصر نہیں ہوا آپ کو ہوا تو ہے لیکن وہ طیب ہے اچھا وہ طیب ہیں اور آپ میں ابھی سمیاتی ہوں تو ایسا ہے کہ ایک تو یہ چیز تھی دوسرا یہ تھا کہ آہ اصل میں یہاں پر ویسے بھی طیب اور خبیث کا معنی ایک وہ دینی نکتہ نظر سے ہے کہ انسان کی سپاعت یا انسان کی جو ہے جو اندرونی قیفیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اصل میں قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی نظر میں جو ایمان رکھنے والا ہے وہ طیب ہے اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ سر اثر خبیث ہے جی سر تو خبیثا من قیب قرآن کہہ رہا ہے تاکہ اللہ جو ہے یعنی خبیث کو جو غیر مومن غیر مومن کے جو شفات ہیں وہ طیب سے الگ کر دے ان میں ڈسٹنگویشن آ جائے تو یہ یہ بات قرآن اس لیے کہتا ہے طیب کون ہے مال مومن اور خبیث کون ہے وہ غیر مومن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ خبیث ہے اب دیکھیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی ایک میں نے آپ کسی انسان کو خبیث کہنا صرف اس بنیاد پر کے جو ہے وہ آپ کے عقیدے کو ان کے ساتھ نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ایک انسان کی توہین ہے اس میں کیونکہ خبیث کوئی پوزیٹیو وارڈ نہیں ہے بلکہ ٹوٹلی نیگیٹیو وارڈ ہے نیگیٹیو وارڈ ہے اور نون مومن کو اگر کوئی قرآن یہ کہہ رہا تو ایک لحاظ سے قرآن جو ہے گالی دے رہا ہے گالی ہے نا کسی کو خبیث کہنا تو اب بتائیے کہ ایک اچھے بھلے انسان کو آپ خبیث کہہ دیں جی سر تو آپ سو دیئے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو میں نے اسی لحاظ سے کہا خود کو کہ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے اس طرح تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو وہ لکب دیا کہ ہاں بھئی ہے ٹھیک ہے جیسے وہ آدم کہتا ہے کھلے آم کے مرتد خود کو تو اس لحاظ سے تو ایک یہ نکاح مسیار کا وہ کرنا تھا کیونکہ مجھے وہ یو سی سی کے ساتھ اس کو پھر ایکسپلین کرنا ہو گئے کسی ٹائم ماں کے اور دوسری بات آخری اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسان نکاح میں مسیار کیا ہوتا ہے میں اس بارے میں کچھ کہوں آپ ایسا ایسا چاہتی ہیں جی سر جی سر ہاں اصل میں دیکھیں کہ نکاح مسیار یہ معنوی اعتبار سے اگر دکھا جائے تو اس کا تعلق اس کا جو مادہ ہے وہ ہے یسر یسر کہتے ہیں آسانی کو اور یہ عسر کا کی زد ہے اس کا نقیز ہے یسر جہے عسر کا نقیز ہے اس کا اپوزٹ ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ایسا نکاح جس میں آسانی ہو اچھا اب یہ یہ تو ایک اسطلاح ہو گئی ایک آئیڈیم ہو گیا ایک ٹرم ہو گئی اب اس بارے میں جو فقہا کہتے ہیں کہ یعنی مطلب حالات اور یعنی سچویشن کے حساب سے اگر ایک ایک لڑکا لڑکی یا مرد عورت ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ اسی کو مسیار کہیں گے اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ آفت ہوگا کچھ لکھا پڑھائی ہوگی جو بھی ہے اس بنیاد پر وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اب چاہیں تو اس کو نکاح کہہ لیں یا پھر نکاح کے ساتھ مسیار کہہ لیں کیونکہ ایک مشکل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی نکاح کا لبز آیا ہے اس کے ساتھ یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ یہ جو نکاح جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ لائف ٹائم کے لیے ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ نکاح لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے منوایا گیا اور ہم مانتے چلے آئے تو عام طور پر عقد نکاح کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اب کسی لڑکا لڑکی نے اگر شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے تو یہ شادی یا یہ نکاح نکاح پوری زندگی بھر چلے گا یہ ایک ایسا مان لیا گیا ہے ایک اسیوم کیا گیا ہے لیکن قرآن کی اندر ٹیکنیکل ہی اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ نکاح کا مطلب زندگی بھر کے لیے ہے کہیں بھی نہیں کم سے کم میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے قرآن نے نکاح کے لفظ کو بارہا جو ہے دہرایا ہے لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے کہیں بھی نہیں کہتا تو یہ نکاح مسیار پہ جب میں نے دوسرے علماء کو سنا بہت پہلے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے اور وہ غریب ہے اور ایک عورت ہے اور وہ امیر ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ اس کو اپنے وہ نان نفقہ اور وہ جو حقوق ہیں وہ بائیولوجیکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایکنومکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے مطلب اس سے آپ مبرہ ہیں لیکن آپ نکاح کر لیں وہ جیسے حضرت خدیجہ کا مسیار میں آتا ہے کہ وہ اس کا وہ نکاح ہے یہ جو میں نے جو سنا تھا آپ نے اس ایک اور ڈیفینیشن مطلب وہ آسانی فراہم کرتی ہے اس مرد کے لیے نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کچھ علماء یہ کہتے ہیں تو میں ان کے اگینس نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے جس کا اصل مادہ ہے یسر اور یسر کہتے ہیں آسانی کو اور یہ تنگی کی زد ہے ایک ہے ایک ہے آسانی ایک ہے تنگی یعنی ایسا نکاح جس میں کچھ ایسی آپ کے ساتھ کمپلیکیشنز ہوں اور ایسے کچھ برڈنز ہوں جو آپ پر ڈالے جا رہے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں وہ نکاح ہے یعنی اس میں کیا کہلائے گا وہ یہ ہے اس میں عسر آگئی اس میں تنگی آگئی اس کے مقابلے میں اگر کہیں آسانی پیدا کی جائے تو وہ نکاح ہے مسیار کہلاتا ہے اب یہ ٹھیک ہے اب اگر اس کو علماء کا کچھ طبقہ اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی دیفنیشن ہے لیکن دیفنیشن سرہ کی دیفنیشن ہی تو ہے نا جو الگ الگ ہوتی ہے نا جی سر الگ الگ ہوتی ہے جو کسی کی کچھ ہے تو کسی اور کی کچھ ہے لیکن قرآن میں نکاح کے ساتھ مسیار کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا یہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہے جیسے یہاں پہ جو مسلمان ہیں امریکہ کے اندر تو میری اپنی اپنی جو جاننے والے ہیں وہ بھی ارد گرد تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی خاتون کو ظاہر ہے یہاں پہ قانون ایسا ہے کہ آپ ریجسٹر کرتے ہیں اس کو اور لیکن یہاں پہ جو مسلمان ہیں تو وہ نکاح کر لیتے ہیں دوسری عورت سے بھی لیکن امریکہ کے قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مطلب اگر کرتے ہیں وہ مسجد میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں اور دو دو بیویاں رکھتے ہیں اب اگر پہلی بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں مطلب یہ نہیں مانتی تو اس کو قانون بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ طلاق لے لیں لیکن وہ اس کے اس انٹرفیرنس نہیں کرتے اس معاملے میں تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے مطلب اس سے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ہر ہر مذہب کا بندہ آسانی کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور اچھا اچھے سے رہ سکتا ہے کہ وہ نہیں انٹرفیرنس کرتا لیکن وہ کہتا ہے کہ قانون کے اندر ریجسٹریشن جو ہوگی تو وہ صرف ایک بیوی کی ہوگی تو یہاں پہ کچھ تو اب وہاں پہ جو دوسری چیز آ رہی ہے کہ اب وہاں پہ سٹیٹ نے ذمہ داری ایک اٹھائی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ نکاحیں مسیار اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ جو دوسری خاتون ہے وہ آلریڈی سٹیزن ہوتی ہے یا اس وہ جاب کر رہی ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیس فائن میں ریجسٹر ہونا نہیں چاہتی بس ٹھیک ہے جو بیوی آپ کی ریجسٹر ہے دیس فائن بچے ہیں جو بھی ہے اب دونوں کے بچے بھی اگر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ قانون پھر ایسا ہے اتنی وسط ہے اس میں کہ وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی اس کا باپ جو ہے اس سے تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں تم ریجسٹر ہو کہ نہیں نو بچے جو ہیں کیونکہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتے ہیں ایٹین یئرز تک تو وہ اسٹیٹ کو یہ فرق نہیں پڑ تھا کہ وہ دو بیویوں کے بچے ہیں کہ تین کے ہیں اور ریجسٹر جو ہے ریجسٹر ہے کہ نہیں ہے تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بہت سمودلی جا رہی ہوتی ہیں اب اس سے ریلیٹڈ یہ جو اسلامی ممالک میں یو سی سی کی جو بات ہو رہی ہے جیسے بھارت میں ہو رہی ہے اور جو یونیفارمیٹی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ پہ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں میں اس کے فیور میں ہوں جو یہاں پہ ہے یو سی سی ہونا چاہیے یہ پہلے سب سے پہلے میں کلیر کر لوں صرف یہ میرا میرے ذہن میں ایک کنفیوجن تھی کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ریجسٹریشن تو ایک ہی خاتون کی ہوگی لیکن ساتھ میں اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے یا تیسرا کرتا ہے یا چوتھا کرتا ہے ایک آدمی تو ان خواتین کی جو ان خواتین کے جو بچے ہوں گے تو کیا ان کی تو ماں ریجسٹریڈ ہی نہیں ہے اور پچھلے دنوں ایک کیس بھی ایسا آیا تھا آپ سے کوئی خاتون یہ بات بھی کر رہی تھی دوسری چیز جو ہے اس سے ریلیٹڈ کے کیا جو اچھا یہاں پر میں ایک مجھ سے جی سننیے بہن جی میں جو ہے تھوڑا سا مجھے مغالطہ ہوا مسیار کو میں یسر کہہ گیا اصل میں یہ سیر سے ہے سین یہ ری یعنی ملتب یہ مسافر یا مسافت یا مسافرت کی کیفیس سے اس کا تعلق ہے تو مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو یسر کہا اور اصل میں یسر نہیں بلکہ سیر ہے سین یہ ری ہے یہ سین ری نہیں بلکہ سین یہ ری ہے کیا میں ابھی غور کیا تو اس پر ہاں یہ دیا تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری دوسری بات ویراست کی آتی ہے کہ جو اسلامی کیونکہ اب یہاں پہ اگر یو سی سی ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ویراست کے جو قوانین ہیں وہ بھی پھر اسی کے مطابق ہیں اب اسلامی اگر اہم ریجسٹریشن ایک خاتون کی کر رہے ہیں بعد میں اگر وہ مسیار کرتا ہے نکاح کا یا جو بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر اس کے بچے ہو رہے ہیں پھر اس خاتون کا ویراست میں کیا حصہ ہوگا یا اس کے دوسرے بچوں کا کیا حصہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ قوانین بھی ساتھ ساتھ میں بن رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں آلریڈی ان ساری چیزوں میں ہوں تو کیا یہ سارا جو جو نظام ہے تو یہ پھر اسی طرح سے ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو جو یو سی سی میں ہے کہ آپ کے ایڈاپشن کا قانون ہے ایڈاپشن کا قانون یہ ہے اچھا میں یہاں پہ بتا دوں میرے بچے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ اب لیکن ایڈاپشن بھی نہیں ہے لیکن یو سی سی میں جو ایڈاپشن کا قانون ہے وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو یہاں پہ تو ویراست کا قانون ہی الگ ہے کیونکہ سپاؤس کے پاس اگر ایک سپاؤس جاتا ہے تو اس پہ سب کچھ اس کے سپاؤس کے پاس جاتا ہے اور وسیعت بھی مانی جاتی ہے اسلام کی طرح نہیں مانی جاتی کہ ون تھرڈ کی وسیعت تو آپ کی مانی جائے گی باقی ویراست کے قانون پہ تقسیم ہوگی اگر پہلے سے آپ نے نہ دیا ہو تو وہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ یہ تھوڑا سا میں اس پہ سوچ رہی تھی یہ میرا پرابلم نہیں ہے پرسنلی لیکن یہ کچھ سوالات تھے کہ جو اس حوالے سے وہ ہونا مطلب میں چاہ رہی تھی کہ یو سی سی کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ابھی مسلمان اس پہ کیوں بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ریجسٹریشن سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ریجسٹریشن عورتوں ہی کے نقصان میں جائے گی اگر کوئی سٹیٹ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قوانین نہیں بناتا ویراست کے یا بچوں کی اونرشپ کے تو پھر پرابلم ہوگا ان خواتین کو دوبارہ جو نکاح ہے مسیار میں جائیں گی یا ایسی مسجد کے نکاح میں جائیں گی کیونکہ نکاح منہ نہیں ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو یہ تھوڑا سے ایسی میں اس پہ اپنے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس مسلم ہیں تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں فرض کریں تو اگر اس کا دوسرا سپاؤس جو ہے پارٹنر وہ اگر کو وہ تو مسلم ہے تو وہ تو اسلام نے کہا ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکس مسلم ہے اور وہ انمیرڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ چاہ رہا ہے شادی کرنا تو کیا وہ غیر مسلم کے پاس غیر مسلم سے ہی شادی کرے گا یا ایکس مسلم ہی سے کرے گا یا وہ بھی مسلم سے کرے گا اگر مسلم سے کرے گا اور اگلا سپاؤس جو ہے وہ اعتراض کرے گا تب کیا ہوگا یا فیملی جو جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں ہماری فیملیز کیا ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں یا دیں گی کہ اوکے تم چونکہ یہ ویسے خواب کی باتیں ہیں اس وقت کہ ٹھیک ہے اوکے تم ایکس مسلم ہو تو چلو تم بھی ایکس مسلم یا نان مسلم سے شادی کرلو وہ جو ایکسپشنل کیسز ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن یہ جو ابھی یہ جو بہت سارے لوگ ایکس مسلم بن رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں لوگ بن رہے ہیں ایکس مسلم لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے وہ ڈرتے ہیں ایون میں اپنی فیملی میں ابھی میرا پتہ ہے ہی نہیں میری میری فیملی میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں بدل چکی ہوں کیونکہ مجھے سب سے پہلے میری فیملی ہی وہ مجھ پہ جنت کا ٹکٹ کٹائی گی کوئی میرا اپنا بھائی ہی جنت کا ٹکٹ کٹائے گا کہ یہ تو جنت کا ٹکٹ تو میرے گھر میں گھوم رہا کیوں نہ آسانی سے کٹا لوں تو یہ چیزیں ہیں اور ایک میرے ڈاکٹر صاحب ہیں جو جنیٹکس پہ وہ سائنس ڈان ہے امریکہ ہی میں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا ان کو بھی یہ نہیں پتہ کیونکہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی ہم سے اگلوار اور ہمیں مار دے ٹھیک ہے نا ہم دوست بھی آپس میں بہت محتاط رہتے ہیں تو ابھی وہ ان سے میری کبھی کبھی بات ہوتی رہتی ہے تو ان کی جو بیگم ہے وہ اس کو تحجد میں بھی اٹھاتی ہے کہ نماز پڑھو پانچ وقت نماز پڑھواتی ہے اپنے سامنے روزے رکھنا اور وہ بیچارہ پھر روتا ہے باہر کہتے ہیں میں تو بہت میں تو غرق ہو گیا ہوں اب مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے جیتے جی وہ بیچارہ جہنم میں ہے تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے تو ان کی جو وائف ہے اور اگریکٹلی یہی میرے ساتھ تھی میری بہن اچھا جی اسی کیپیت سے میں گزرا ہوں بلاخر برحال جو ہے میں جہنم سے جنت میں آ گیا جی تو ابھی جو 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 میرا سپاؤس ہے تو وہ اس کو میں نے کہا ہے اور اس کو پتا ہے اس بات کا لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا رکھو اور مجھے مت چھوڑو لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کوئی بات نہیں آپ مطلب الگ ہو سکتے ہیں تو اس نے ابھی مجھے کہا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے نہیں سوچا لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ بڑا میں اگر آپ کو عجیب سا لگتا ہے نہیں میرے ساتھ رہنا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے تو میں تمہارے ساتھ خوش تھا میری زندگی جوائی فل تھی لیکن اچھا میں نے سوچا یہ ابھی پتہ نہیں کیا کہے گا لیکن اس نے مجھے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہوں تو یہ اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم جس طرح بھی ہو اور تمہاری یہ باتیں جو ہیں مجھے بس یہ ہے کہ تم اپنا دھیان رکھو اپنی فیملی میں مت بتاؤ اپنی سسرال میں مت بتاؤ کیونکہ سسرال بھی میری بہت ہی بہت ہی کٹر ہے جی بہت کنزرویٹیو ہے تو اس نے مجھے کہا کہ تم بس تم چھپ کر کے جو بھی تم کرنا چاہتی ہو کرو لیکن پلیز کسی کو یہ مت بتاؤ لیکن میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تم کبھی فیل کرو تو کوئی بات نہیں مطلب میں سمجھ سکتی ہوں تو نہیں اصل میں یہ اچھی بات ہے میری بہن کہ انسان اگر جو ہے کم سے کم آپس میں سمجھوتا کر کر اس طرح کی جو ہے اگر سوچ لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونی کا ہونا چاہیے کیونکہ ہر شخص کو اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے لیکن ظاہر بات ہے وہ اگر میاں بیوی ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس کے باوجود یہ نہ یہ حق میاں آپ کو حاصل ہے نہ بیوی کو کہ وہ اپنی بات کسی دوسرے پر تھوپے میں اپنی زندگی میں اپنی سوچ لے کر چل سکتا ہوں لیکن مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنی سوچ کسی اور پر تھوپوں بھلے وہ میرا بیٹا اور بیٹی ہی کیوں نہ ہو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہو کوئی رائٹ نہیں ہو بالکل سر تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تم کوئی دوسری شادی مسلم سے کرنا مطلب اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ آپ کر لیں مطلب میں ویڈراؤ کر لوں گی تو تم اس کو دوسری بیوی کو ریجسٹر کر لو مطلب مجھے کوئی اس طرح سے فرق نہیں پڑتا نہ ایکنومکلی نہ کسی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو لیکن اس نے ابھی مجھے کہا ہے کہ نہیں ابھی کوئی بات نہیں ابھی رہتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات ہے جب آپ سے کہا گیا تو آپ بھی چلتے رہیں ایسی ہی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بڑاگی جی یہ جو آپ یو سی سی کے بارے میں کہہ رہی تھی تو یہ کہا کہ یو سی سی کی بات کر رہی ہے اب میں امریکہ کی اچھا تو وہاں پر بھی یو سی سی آنے والا ہے نہیں جی یہاں پہ تو جو جو میں نے پڑھا نا کہ یو سی سی کا جو میں نے ابھی پڑھا اور جو یہاں پہ ہے تو یہاں پہ تو آلریڈی ہے یہاں پہ تو ایمپلیمنٹیڈ ہے کہ جو بھی قوانین ہیں تو وہ یو سی سی ہی کے تحت ہیں لیکن جو اور ممالک ہیں ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں خاص کر جو مسئلہ بنتا ہے وہ اسلامی کنٹریز ہی میں بن رہا ہے اس کا کہ ہم کیا کریں گے یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اسلام کی وجہ سے آتی ہے دنیا میں بلکل اور یہاں پہ بھی اسلام کو لے کر جو ماننے والوں کی سوچ ہے وہ بڑی بھیانک ہے نا کیونکہ ان کے اندر فلیکزیبلیٹی ہو ہی نہیں سکتی تو تبھی تو مشکل پیدا ہوگی اگر آپ یو سی سی لائیں گے نا تو پھر بہت سے اسلامی قوانین کو آپ کو بدلنا پڑے گا ایکزیکلی تو ظاہر بات تو مسلمان اس کے لئے تیار نہیں ہیں ایکزیکلی تو یہ مشکل ہے کیونکہ آپ کو گواہی بھی پوری کرنی ہوتی ہے یہاں پہ پوری گواہی ہے عورت کی یہاں پہ وراست بھی بلکل پوری ہے کیونکہ دنیا کی ہر کمیونٹی دنیا کی ہر سوچ رکھنے والے بدل جائیں گے لیکن مسلمان صرف اسلام کی وجہ سے نہیں بدل پاتے مسلمان بدل سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے اسلام کو جو مان رکھا ہے نا ان کی معنیتہ ان کو بدلنے نہیں دیتی یہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہی مسئلہ ہے وہی پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا خوش رہے آباد رہے تو بہت شکریہ بات ہوگی وقیدے کوش رہا háب پاتے ویدے موسیقا 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 موسیقی